اوزباللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ناظرین و سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ آج ہم آپ کے سامنے آپ کے نفع اور نقصان سے متعلق ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کریں گے تاکہ آپ اسے سننے کے بعد میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ہدایت حاصل کریں ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے اور جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہتا ہے وہ انسان نقصان میں رہتا ہے خسارے میں رہتا ہے گھاٹے میں رہتا ہے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے اور جو عبرتیں حاصل کرتا ہے وہ بینہ ہو جاتا ہے اور جو بینہ ہو جاتا ہے پھر وہ بافہم ہو جاتا ہے اور جو بافہم ہو گیا سمجھئے کہ وہ عالم ہو گیا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے تاکہ انسان فائدہ حاصل کرے محاسبہ کیسے کرے انسان انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ جب رات کو بھی اس طرح پہ پہنچے تو اپنے پورے دن کے عامال کو مد نظر رکھے ان کے بارے میں سوچے فکر کرے تدبر کرے غور کرے کہ اس نے کیا اچھائیاں انجام دی ہیں سارے دن میں اور کیا کیا برائیاں انجام دی ہیں اگر اس نے دن میں بہت ساری اچھائیاں انجام دی ہیں تو بارگاہ پروردگار میں دعا کرے پروردگارہ اس کی ان نیکیوں کو ان اچھائیوں کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال انجام دینے کی توفیق برحمت فرما اور اگر انسان سے برائییں سرزد ہوئی ہیں گناہ سرزد ہوئے ہیں خطائے ہوئے ہیں تو بارگاہ پروردگار میں استغفار کرے توبہ کرے اللہ سے طلب مغفرت کرے اور کہے کہ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کی صدقے میں میرے ان گناہوں کو میری خطاؤں کو میری برائیوں کو ختم کر دے معاف کر دے اور یہ تہیہ کرے یہ عہد کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو آج مجھ سے خطائے ہو گئی ہیں جو مجھ سے غلطے ہو گئی ہیں پروردگارہ اپنے اہل بیت کے صدقے میں ان کو معاف فرما اور اس کے بعد پھر ان گناہوں کی تقرار نہ کرے فقط و السلام